ایر کا یہاں پہ ڈی سی پی مل جائے گا جی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہے اس سپیشل گاڑی کے بارے میں کون سے گاڑی ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو یونیک آئیکانک گاڑی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اس وقت میں موجود ہوں کشمیر موٹر زیبت آباد میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک سے ایک بہترین گاڑی کھڑی ہے تو اگر ان میں سے کوئی گاڑی آپ کو ویسے نظر آ جائیں گی کافی ساری گاڑیاں اگر آپ کو چاہیے کوئی گاڑی سکرین پر نمبر موجود ہوگا کال یا ویڈسپ کر کے آپ ان سے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے مرسیڈیز اے ایم جی پیکج گاڑی خاص بات کیا کہ بہت ہی زیادہ خاص بات ہے اس گاڑی کے بارے میں جو اسے خاص بناتی ہیں آئیں ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں آپ کو گاڑی بھی دیکھاتے ہیں گاڑی ہے بسکلی دو ہزار دس موڈل سترہ کی امپورٹ ہے یہ اور مزی کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ریجسٹڈ ہے لیکن یہ زیادہ مزی کی بات نہیں ہے زیادہ مزی کی بات ہے اس کی مائلیج اس سے پہلے کہ گاڑی ہم آپ کو بہر سے بلکہ باہر سے پہلے دیکھا دیتے ہیں پھر مالیج اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ایک نمبر اس کا آپ دیکھیں ٹریپل سکس نمبر اسلام آباد اسلام آباد نمبر ہے یہ ٹھیک ہے فرنٹ سے لک آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکونک مرسیڈیز کی لک سائٹس پہ چلتے جائیں ٹائر آپ کو بہت میسیو لگ رہے ہیں اس کے دو سو پینتالیس چالیس اٹھارہ کی پروفائل میں یہ ٹائر آتے ہیں اٹھارہ کا افکورس مرسیڈیز کا یہاں پہ ہمیں اولائی ویل نظر آ رہا ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو پریمیم کانٹیکٹ لکھا ہوا یہاں پہ سکس ویرینٹ ہے اس کا کانٹینینٹل کے ٹائرز اس میں لگے ہوئے ہیں ایم جی کی برینڈنگ آپ کو یہاں پہ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے پولی ریٹریکٹیبل میرز آپ کو نظر آ رہے ہیں سکس موانٹری ایم جی یہاں پہ برینڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے باقی سائیڈز آپ دیکھیں چت اس کا بہت ہی آوٹ کلاس جسے ہم اندر بیٹھ کے مزید ڈسکور کریں گے کس قسم کا چاہتے ہیں یہ بیک پہ ہم آتے ہیں مطلب پیورلی دوہزار دس موڈل ہونے کے باوجود مطلب ویل کیپٹ قسم کی گاڑی ہے اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لیس ڈریون گاڑی بھی ہے دوہزار دس سے ابھی تک جتنی بھی گاڑیاں آپ دیکھیں گے کافی زیادہ چل چکی ہوں گی اس کی خاص بات یہ ہی ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے اس کی مالج دیکھیں کہ یہ چلی بھی کتنی ہے تو آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ دس موڈل ہونے کے باوجود آپ اسے 22 موڈل لے سکتے ہیں اپارٹ فرام آل دی امپرویمنٹس دے ہم میڈ ان دیر ریسنٹ کارز بر دوہزار دس موڈل ہونے کے باوجود بلکل آپ کو شورن کنڈیشن میں ہی یہ گاڑی دیکھنے کو ملے گی اب آتے ہیں اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ کی ہے کچھ اس قسم کی یہاں پہ یہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں مرسیڈیز کی سیمپل لاک انلاک یہ بوٹ کا ہے اور یہ انلاک ہے مرسیڈیز کا لوگو ہمیں درمیان نظر آ جاتا ہے کی کو ہم انسٹ کریں گے یہاں پہ سیم جیسے باقی کیس ہوتی ہیں کیا خوبصورت اس کا میٹر ہے درمیان میں ہمیں پیور لیڈی نظر آ جاتا ہے آ جاتی ہے جس کے اندر ہمیں انفرمیشن مل جاتی ہے جیسے کہ ویڈر، ٹرپ میٹر، آڈو میٹر سب کچھ یہاں پہ ہمیں نظر آ جاتا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی ہمیں دو چھوٹے چھوٹے ڈائلز نظر آ رہے ہیں ایک تو آرپی ایم میٹر نظر آ جاتا ہے ہمیں جو کہ سکس تاؤزن فائیو ہنڈر آرپی ایم پہ ریڈ لائن کر جاتا ہے اور پھر پھر ہمیں ٹمپریچر گیج ایکسٹریم رائٹ پہ نظر آ جاتا ہے خوبصور قسم کا یہاں پہ تھری سپوکز ہمیں اس کا سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے with پیڈل شفٹر ٹھیک ہے my favorite thing I love these پیڈل شفٹر ٹرپ ٹونک سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیڈل شفٹر کا آپشن موجود ہو لیکن if I'm not wrong let's start this thing اب میٹر اور زیادہ ویزبل ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا ریویس لگایا پھر آگی نیوٹرل میں پھر آگی ڈرائیو موڈ میں اب ہم اسے یہاں پہ کریں گے تو مینویلی بھی پلس اور منس کر سکتے ہیں پہلا گئر دوسرا گئر یوں کر کے ہم اسے آگے بڑھانا پہلا گئر دوسرا گئر تیسرا گئر ورنہ ہم منس کہاں سے کر لیں گے لیکن جب ہمارے پاس پیڈل شفٹر کا اپشن موجود ہے تو why would you go over there so I'm gonna use پیڈل شفٹر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی ون نظر آ رہا ہمیں یہ گئر آگے کرتا جا رہا ہوں تو گئر بڑھتے جا رہے ہیں پھر دی میں آگیا 2, 3, 4 گئر تک یہ جا سکتا ہے which is very very nice lock and unlock کا بٹن آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ سنٹرل لوکنگ ہے ٹھیک ہے لوک کروں گا تو سب لوک ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی ساری ونڈوز جو ہیں اس کی آٹو ہیں پاور ہیں سب کے کنٹرولز بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے چائل لوک بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا میررز کو ریٹریکٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں لائٹس کا آپشن یہاں پہ دے رہے ہیں آپ کو آئیکونک سی کی ہو لے گے ٹھیک ہے کی بھی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ بریک آپ کی یہاں سے لگ جائے گی ٹھیک ہے اور باقی ایوینٹس اس سائٹ پہ ہم آتے ہیں تو آپ کو ریڈیو جو ملتا ہے وہی فیزیکل بٹنز کے ساتھ ملتا ہے کیپ ایڈ پورا مل رہا ہے نیومیرک کیپ اوٹ ڈی ٹی وی ٹھیک ہے میرا خال یہ یہاں پہ ڈی وی ڈیز پڑتی ہوں گی انٹیریئر کوائٹ لیکجوریس ہے سو سیٹس کی بات کریں تو پیسنجر سائٹ اور ڈرائیور سائٹ دونوں الیکٹرونکلی کنٹرول ہیں سنروف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بیسیکلی دس از پینورامک سنروف اور یہاں پہ میں اسے کنٹرولز یہاں پہ دیئے گئے ہیں سارے یہاں سے آپ اسے اوپن کر لیں گے دیکھیں یہ کہاں تک پیچھے جا رہا ہے یہ یہاں تک چلا گیا اور یہاں سے واپس ریٹریکٹ ہو گیا دیگر کنٹرولز بھی آپ کو یہاں پہ اوپر پورا کنٹرول پینل بناوے اس کے اندر مل جائے گا یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے بلوٹوٹ کالنگ کے لیے ایک ادد مائک پھر وینٹی میرر کے ساتھ اور ویڈ لائٹ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس وینٹی میرر اور یہاں پہ بھی سیم چیز آپ کو افکورس مرسیڈیز ہے تو فل آف لکجریز یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے گلپ باکس دیکھیں تو کافی سپیشیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسرا سامان وغیرہ آپ نے رکھنا ہو تو آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور سیم چیز ڈرائیور سائٹ پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ بھی سٹوریج کے امپارٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے باقی ایسیز کے کنٹرول یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے زونز وغیرہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک ٹچ جس طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے یہ فیزیکل بٹنز ہیں ان کی مدد سے آپ اگر اول سکول بندے ہیں تو آپ تو you gonna love it پھر یہاں پہ ایک بٹن دبائیں گے آپ تو آپ کا آمرس بھی اوپن ہو جائے گا اور کچھ سٹوریس پیس یہاں پہ ملے گی اور اٹنشن ٹو ڈیٹیل دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ادر لائٹ چلتی بھی نظر آ جائے گی کہ جو آئٹم آپ نے رکھیں آپ دیکھ بھی پائیں یہاں پہ آپ مزید کوئی کوئی کوئنز وارہ رکھنا چاہیں تو رکھ پائیں گے پھر ہم اسے بند کر رہتے ہیں یوں so یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایش ٹری کا سپیس مل جائے گی آپ ایش وغیرہ اگر رکھنا چاہیں تو یہاں پہ رکھ لیں گے اور یہ واپس ریٹیکٹ ہو جائے گا اپنی جگہ پہ اور یہ مومنٹ بھی بڑی کول لگتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے کوئی فائلز وارہ رکھنی ہے تو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ وغیرہ دیا اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ریٹل کرے یا ادھر ادھر گرنے والی چیز ہو تو آپ اسے نیٹ میں بہ آسان نہیں رکھ سکتے ہیں تو گائز اب بات کرتے ہیں اس کی سب سے بڑے سلنگ پوائنٹ کی جو خوبی ہے اس کی میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں دس موڈل سترہ کی امپورٹ ہے لیکن اگر آپ اس کی مالج دیکھتے ہیں تو جو اوریجنل مالج ہے اس کی آٹھ ہزار سات سو بارہ کلومیٹر ٹوٹل ابھی تک یہ چلی ہوئی ہے اتنی کم چلیوی گاڑی اور وہ بھی آسے تیرہ سال پورانی اپنی پوری گلوری کے ساتھ پاکستان میں اور کہیں پہ بھی وہ سب کچھ بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ سیلنگ پوائنٹ نہیں ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کم مالج کم چلیوی کم گھسیوی کم ویر انٹیر والی گاڑی ایسی گاڑی پاکستان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ دوسری بھی ہو یہ واحد گاڑی ہوگی جو اتنی کم چلیوی ہے چلیے بیک بیک پہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے سو سب سے پہلے دروازے پہ نظر ڈالیں تو یہ وارننگ لائٹس کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دروازہ کھولیں گے تو وارننگ لائٹ اس کے اوپر لگی بھی آپ کو نظر آئے گی ڈھیر سارا سٹوریج کمپارٹمنٹ اس کے اندر بھی ملے گا اور سپیکر ڈیفنیٹلی آپ کو بیک ڈورز پہ بھی ملیں گے اور اس کے ساؤنڈ سسٹم کی کیا ہی بات ہے اور دروازے کو کلوز اپ میں دیکھیں تو رات کے وقت آپ کو زیادہ احساس ہوگا کہ ایٹ کمز ایمبینٹ لائٹ ایز ویل یہاں سے اگر ہم فرنٹ پہ دیکھتے ہیں تو فرنٹ پہ بھی آپ کو ایمبینٹ لائٹس لگی بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ موڈ لائٹس بھی موڈن لینگویج میں کہا جاتا ہے اب پاؤں میں بھی دیکھیں اپنے جو بیٹھا ہوگا اسے کلیر نظر آ رہا ہوگا سیٹ کے نیچے بھی لائٹس لگی بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کو ایر وینٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے پچھلی سواریوں کے لیے پھر یہاں پہ آپ کو ایش ٹری بھی مل جائے گا اور پھر آپ کو بارہ والڈ کا فیفٹین ایمپیر کا یہاں پہ ڈی سی بھی مل جائے گا چابی 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 یہ ہے دیکھا 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 یہ آگے یہ میری ہے میں اپنے گاڑی بھی لے ہوں اندر ہاں لے ہیں ابھی جرسل میں یہاں پہ کریڑی بہتے پڑتی ہے اچھا پہلی دفعہ ایسا ہوئے کہ کوئی اتنی بہترین گاڑی کا ہم ریویو کر رہے ہوں اور وہ آدھی ادھوری رہ جائے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توفان اچانک آیا اور آنن فانن اس میں وہ کیا کہ تیسی کی تیسی کر کے چھوڑ دی ترجہ کی تو ہمیں ادھورا چھوڑنا پڑا خیر موسٹ اف تا تنگز ور کلیڈ جو چیز میل امپورنن تھی وہ تھی اس کی مالیج کچھ ہی کلومیٹر چلی ہوئی تھی کچھ ہی تاوزن کلومیٹر آٹھ ہزار کے لاغ وقت چلی ہوئی تھی دس موڈل ہے ڈیمان جو اس کی کی جاری ہے وہ ایک کروڑ پچاس لاک روپے ہے ایف یو آر انٹرسٹیڈ آپ دیئے گے نمبر پہ کال یا واتس اپ کر کے مزید انفرمیشن اس گاڑی کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں گاڑی آویلیبل ہے ایفیٹ آباد کے اندر سو بی مائی گیسٹ ضرور کال کیجئے گا اگر مزید انفرمیشن چاہیے ہو تینکی سو بارے مچ فور واشنگ اس انکمپلیٹ ریو لیکن ایم شور آپ انسین کر سکتے ہیں ابھی ہم نے گاڑی کی پوری انسپیکشن نہیں کی آدھی اندر گاڑی تھی آدھی باہر اس گاڑی کی میں بات کر رہوں تو شدید یالہ باری بھی ہوئی ہے آل دو اس کا اچھا ہے سالیڈ ہے جو میٹیریل ہے جو میٹیل اس کے اندر لگی ہوئی ہے تو اللہ کرے کوئی نقصان نہ ہوا ہو سو یہ صورتحال ہے جساکھ ہم شوٹ کر رہے تھے تفان آیا اور یہ سڑک کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا پانی جا رہا ہے جیسے کہ دریاء ہوتا ہے تو یہ ایفٹ آباد کا ایک نقصان ہے اب وہ دیکھیں ایفٹ آباد کا ایفٹ آباد کا ایفٹ آباد کا ایفٹ آباد کا رانگ سائٹ بے بھی جا رہے ہیں اور جا رہے بھی پانی میں خیر وہ گاڑیاں جا بھی سکتے ہیں ایسے پانی میں کون سا ہوتل ابت گارڈنز اس جگہ سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے تو سیٹی گندر سالاب کی صورتحال اور دریاء بے نکلے چیک آؤٹ thank you so very much for watching دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم